ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلہ ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ اللہ مسید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ اردو کے بہت بڑے سیرت نگار گزرے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چوبیس گھنٹے کے معاملات کو جمع کیا ہے ان کی تحقیق کے مطابق اثر سے لے کر فجر تک کا وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بال بچوں کے ساتھ گزرتا تھا اثر کے بعد آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ آپ کی جتنی بیویاں تھی صاحبزادیاں تھی آپ باری باری ہر ایک کے مکان میں جاتے ان سے محبت کی بات کرتے بعض روایتوں میں بعض ازواج متحرات نے فرمایا کہ محبت کے اظہار کے لیے ہمارے قادوں پر ہاتھ رکھتے ہماری پیٹ پر ہاتھ رکھتے محبت اور تعلق کے اظہار کے لیے کسی کا کوئی کام ہوتا تو اس کام میں مدد فرما دیتے یہ اثر سے مغرب تک آپ کا معمول تھا مغرب بعد جن بیوی کا جن ام المومنین کے باری ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قیام فرماتے تمام ازواج متحرات آپ کی تمام صاحبزادیاں اسی گھر میں جمع ہو جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرماتے دوسری خواتین کو اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا وہ بھی وہاں آ جاتی پہلے سے ازواج متحرات کو کہے ہوتی کہ حضور سے یہ مسئلہ پوچھئے یہ مسئلہ پوچھئے عورتوں کے ایسے مسائل جن کو خود براہ راست پوچھنے میں جھرک ہوتی ازواج متحرات پوچھتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تو ان کو بھی مسئلہ معلوم ہو جاتا عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلس جلس ہو جاتے تھے جس بیوی کی باری ہوتی ان کے ہاں سوتے تھے لیکن اس وقت بھی خاندان کے لوگ بعض دفعہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زوجہ متحرہ کے پاس بھیجتے جن کے ہاں آپ کا قیام ہوتا جیسے حدیث میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ممونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھی حضرت ممونہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تو حضرت عباس نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے کہا کہ آج تم اپنے خالہ کے ہاں رات گزارو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھو کہ حضور کے معمولات مبارکہ کیا ہیں تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کس وقت استنجا فرماتے ہیں کس وقت وضوح فرماتے ہیں نماز تحجد کے بارے میں آپ کا کیا معمول ہے کس طرح آپ سوتے ہیں چنانچہ تحجد کی نماز کے بارے میں جو حدیث ہمارے ہاں ہے سب سے زیادہ اہم حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو آپ سوچئے کہ اثر سے لے کر اور فجر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وقت اپنے خاندان اور اپنے بال بچوں کی تربیت میں ان کے درمیان گزارتے تھے اور ہم اور آپ آج اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھیں کہ ہفتے میں ایک دن ہم نے اپنی ذمہ داریاں ایسی بنا رکھی ہیں زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ اپنے معاشی میار کو بلند کرنے کے لیے کہ ہماری ہفتے میں ایک دن اپنے بچوں سے ملاقات ہوتی ہے اور کبھی ہفتے بھر کی تکان اتارنے میں اس دن بھی ہم سو کر گزار دیتے ہیں بچوں کے ساتھ کبھی محبت کے دو بول ہم نہیں بولتے اللہ کے دین کی ہم بات نہیں سکھاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی واقعہ ان کے سامنے بیان نہیں کرتے بزرگوں کا کوئی واقعہ ہم ان کے سامنے بیان نہیں کرتے صحابہ کی کہانیاں ہم ان کو نہیں سناتے ہیں بچے کہانیوں سے متحصر ہوتے ہیں اس لئے میرے بھائیوں اور بزرگوں اگر ہمیں اپنے بچے کے ساتھ واقعی انصاف کرنا ہے تو یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ ان کو اچھا مکان آپ ان کے لیے چھوڑ کر جائیں اصل انصاف اصل محبت اصل خیرخواہی یہ ہے کہ آپ بچوں کی بہترین اخلاقی تربیت کر کے جائیں اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی تو آپ سات پشتوں کی دولت جمع کر کے جائیں گے تو عجب نہیں کہ بعد میں آپ کی اولاد سات سال میں اس کو ختم کر دے لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کی اچھی تربیت کی تو اگر آپ نے اس تربیت کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا تب بھی انشاءاللہ وہ اس دنیا میں اپنے علم کے ذریعے اپنے اخلاق کے ذریعے اپنے سلوک اور اپنے رویہ کے ذریعے ایک بہترین اور بائزت زندگی گزار سکیں گے اس لئے اس وقت بہتران یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسے حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دولت کمانے کے لیے زندگی کے میار کو زیادہ سے زیادہ اونچہ بنانے کے لیے ہم نے اپنے پوری زندگی کو پورے وقت کو جھوک دیا ہے ہم نے کمانے میں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بال بچوں میں ماں باپ کی وہ محبت پیدا نہیں ہوتی جو محبت ہونی چاہیے ہمیں بچوں سے شکایت ہوتی ہے لیکن جن بچوں کو ہم نے محبت دی نہیں ہے جن بچوں کو ہم نے پیار دیا نہیں ہے جن بچوں کے ساتھ کبھی ہم نے میٹھے بول کے ساتھ بات کی نہیں ہے ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑھاپے میں جب ہمیں اپنے بچوں کے محبت کی ضرورت ہے وہ ہمیں محبت دیں گے ہم محبت دیں گے ہمیں محبت ملے گی اور اگر ہم ان کو محبت سے محروم رکھیں گے اور خدا نہ خواستہ کسی اور ذریعے سے بھی ان کی تربیت نہیں ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ محبت ہمیں اپنی اولاد سے نہیں مل سکے گی جو ہماری خواہش اور چاہت ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ ہر ایک مومن کے دل کی ہے